بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اکاؤنٹنگ سائیکل کا سٹیپ نمبر 5 ٹرائل بیلس ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ٹرائل بیلس کیا ہے اس کا پرپس کیا ہے اور اس کا فارمٹ کیا ہے لیکن یہ ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب لائک اور شیئر نہیں کیا اپنے دوستوں کے ساتھ تو جلدی سے میرا چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرائل بیلس ہے کیا لیکن ٹرائل بیلس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا لیجر کو دیکھتے ہیں کہ لیجر کا پرپس کیا ہوتا ہے منٹین کرنے کا بیسکلی ہم جب لیجر منٹین کرتے ہیں کسی بھی اکاؤنٹس کا تو ہمیں اس اکاؤنٹس کا جو کلوزنگ بیلنس ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی خاص سپیسیفک ٹائم پیریڈ میں اس اکاؤنٹس کا کلوزنگ بیلنس کیا ہے مثال کی طور پر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کیش کا کسی بھی منت کا کلوزنگ بیلنس آ جائے کہ میرے پاس اس مہینے میں کتنا کیش ڈیبٹ ہوا اور کتنا کریڈٹ ہوا اور اس وقت میرے پاس کتنا کیش کا جو بیلنس ہے کلوزنگ بیلنس ہے وہ کتنا ایویلیبل ہے تو اس پرپس کے لیے ہم لیجر منٹین کرتے ہیں اور لیجر میں جتنے بھی اکاؤنٹس ہوں گے ان کے جب کلوزنگ بیلنس آ جائے تو اس کے بعد ہمارا جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے اکاؤنٹس پریپیر کرنے میں وہ ہمارے پاس ٹرائل بیلنس ہوتا ہے یعنی لیجر کا جو پروسس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے ٹرائل بیلنس کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹرائل بیلنس میں سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہوں گے ان سب کے کلوزنگ بیلنس ہیز ہمیں چاہیے ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائل بیلنس ہے کیا ٹرائل بیلنس is a list of closing balances یعنی یہ کیا ہے یہ ایک list of closing balances جو ہے اس میں ہمیں closing balances چاہیے ہوتے ہیں of all ledger accounts یعنی جتنے بھی ledger میں accounts یعنی ہم نے جتنے بھی accounts کے ledger بنائے ہوں گے ان کے جو closing balances ہوں گے وہ ہمیں چاہیے ہوں گے کس purpose کے لئے trial balance کے لئے on a specific date کسی خاص date پہ مثال کی طور پہ میں کسی company میں accounts میں کام کرتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس جتنے بھی accounts ہیں ان سب کے closing balances آ جائے تو اس purpose کے لئے میں پہلے ledger maintain کروں گا پھر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے اب trial balance maintain کرنا چاہتا ہوں تو اس purpose کے لئے میرے پاس جو ledger کے closing balances ہوں گے وہ سارے کے سارے میں transfer کروں گا trial balance میں یعنی میں ایک ایسی book بناؤں گا کہ جس میں میرے پاس جتنے بھی accounts ہیں ان سب کے صرف اور صرف closing balances آ جائے تو اس purpose کے لئے ہم trial balance کو maintain کرتے ہیں اب it is the first step towards to preparation of financial statement یعنی ہمارے پاس جو financial statement ہوتی ہے وہ trial balance کے بعد بنتی ہے یعنی ہمارے پاس جو trial balance ہوتا ہے اس کی base پہ ہم اپنی financial statement بناتے ہیں اب financial statements ہمارے پاس income statement ہوتی ہے یا profit and loss account اور اس کے بعد balance sheet ہوتی ہے income statement میں ہم کیا دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پورے سال یا جتنا ایک خاص specific time period ہے اس میں ہمارے پاس sales کتنی ہوئی income کتنی ہوئی اور ہمارے پاس کتنے expenses ہوئی یعنی ہم sale میں سے expenses minus کرتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس profit ہوا ہے یا loss ہوا ہے اسی طرح ہمارے پاس جو balance sheet ہے اس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک specific time period پہ ہمارے پاس اس وقت company کی position کیا ہے یعنی ہمارے پاس کتنے assets ہیں اور ہمارے پاس کتنی liabilities ہیں یعنی ہم نے کتنے لوگوں کے پیسے دینے ہیں اور ہمارے پاس اس دینے لوگوں کے پیسے دینے کے against کتنے assets exist کر رہے ہیں ہماری financial position کیا ہے تو next videos جو ہماری آئے گی financial accounts پہ اسی میں ہم income statement بھی discuss کریں گے اور balance sheet بھی discuss کریں گے اور اور بھی جو financial statement ہوں گی یا financial accounts اس کو بھی discuss کریں گے یعنی جو trial balance ہے وہ first step ہوتا ہے کسی بھی company کے financial accounts کو prepare کرنے کے لئے یعنی ہم جو financial accounts prepare کرتے ہیں وہ trial balance کی بنیاد پہ یا اس کی base پہ prepare کرتے ہیں اب trial balance کے بھی دو سائیڈیں ہوتی ہیں ایک debit side اور ایک credit side اور دونوں سائیڈیں should be equal یعنی یہ برابر ہونی چاہئے اگر یہ دونوں سائیڈیں equal نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ پہ جا کے کوئی error کیا ہے یعنی کوئی error ہوا ہے می بھی ہو سکتا ہے کوئی balance میں آپ سے کوئی mistake ہوئی ہے کہیں پہ آپ balance جو ہے کسی بھی account کا closing balance آپ سے یا تو کسی accounts کا زیادہ ہوا ہے یا کم ہوا ہے یا اور کوئی mistake ہو سکتی ہے اب ہمارے پاس یہ جو ہے ایک performa ہے trial balance کا اوپر آپ نے کمپنی کا نام لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے کہ کس time period کے لیے آپ اس کو maintain کر رہے ہیں یعنی closing time period آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے مثال کے طور پہ اگر میں 30 جون 2017 کا بنا رہا ہوں تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا as on 30 جون 2017 اس طرح serial number آ جاتا ہے یہاں پہ accounts title یعنی یہ یہاں پہ جن کا ہم یہاں پہ closing balances ہمارے پاس available ہے یا جو لیجر میں ہمارے پاس جتنے بھی accounts ہوں گے ان سب کا یہاں پہ ہم title لکھ لیں گے اور لیجر میں جن جن accounts کا ہمارے پاس debit balance ہوگا closing balance وہ ہم debit side پہ لکھ لیں گے اور جن کا credit ہوگا ان کو credit side پہ لکھ لیں گے اور دونوں کو equal کر کے یعنی debit side کو equal کر کے اور credit side اگر ان میں 10 روپے کا بھی فرق ہوگا تو it means کہ کئی نہ کئی پہ کوئی error ہوا ہے اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس debit side جو ہے اس میں کون کون سے accounts آتے ہیں ہمارے پاس debit side پہ جو ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس assets جن کا ہمیشہ balance debit ہی رہتا ہے اسی طرح expense ہمیشہ balance debit رہتا ہے اور losses جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ debit ہوتے ہیں اور credit side پہ جو ہمارے پاس اس میں جو accounts آتے ہیں ایک ہمارے پاس liabilities آتی ہے پھر income اور پھر gain یعنی ان کا جو normal balance ہوتا ہے ان تینوں کا liability income اور gains ان کا credit balance ہوتا ہے assets expense اور losses ان کا جو normal balance ہوتا ہے جس کو favorable کہتے ہیں وہ ہمارے پاس debit ہوتا ہے تو اسی طرح آپ کے پاس assets expense اور losses کا جب بھی آپ ledger account بنائیں گے تو آپ کے پاس closing balance 100% debit ہوگا اسی طرح آپ جب بھی liabilities income اور gains کا account بنائیں گے تو یہ بھی آپ کے پاس 100% credit ہوگا تو ہمارا جو ہے trial balance کا جو format ہے وہ یہ format ہے کہ serial number account title debit side اور credit side اب next ویڈیو میں انشاءاللہ ہم discuss کریں گے financial accounts کو اور یہ ہمارا accounting cycle کا last step ہوگا اس کے بعد ہم one by one کر کے journal سے start کریں گے پھر ledger پھر trial balance financial statement یا financial accounts کو ہم detail میں discuss کریں گے اور ان کے انشاءاللہ ہم question بھی solve کریں گے یعنی accounting cycle میں ہم نے صرف overview لیا ہے ان سب کا ہم نے ان کو detail میں further جا کے جو next ہماری ویڈیوز آئیں گی ان میں ہم انشاءاللہ اس کو discuss ویڈیوز کریں گے اور ان کے question بھی solve کریں گے